اسلام علیکم ناسترین ایک ویڈیو میں آپ کو ہم شامتید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ چکن سٹیم روزٹ آپ گر میں کیسے بنا سکتے آئیے جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اس طرح لبے سائزز میں آپ چکل لے لے گے اور پھر آپ نے بہت ڈیپ کٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ڈیپ کٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر کے ہڈی تک ہماری ہم چھوڑی کے ساتھ اس کو کٹ کر رہے ہیں کٹ لگا رہے ہیں چھوڑی جو ہے اندر ہڈی تک جانی چاہیے اس طرح ڈیپ آپ کا کٹ ہونا چاہیے اس لکے سے آپ نے کٹ کر لیلے چکن کے پیسز کے اوپر جب آپ نے کٹ لگا لیا تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ نے اس کے اندر اتنا ڈال لائیں کہ ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ کوکنگ آئل آپ کا فل گرم ہوگیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو کوکنگ آئل کے اندر ڈال دینا ہے کوکنگ آئل کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اس کو فرائی کرنے کی ٹائم ہی کیا ہوتی ہے کم سے کم پندرہ مینٹ آپ اس کو دیں اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائے اب یہ فرائی ہو چکے اس کے اوپر لائٹ سا گولڈن کلر آ چکے یہ ڈیپ فرائی ہو چکے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب تھوڑا ویٹ کریں گے کہ یہ نارمی ٹمپریچر میں آ جائے جب یہ نارمی ٹمپریچر میں آ جائے گا تو اس کے اوپر ہم اس کے ہم میری نیشن کس طریقے سے کریں گے اس کے لئے چاہیے ہمیں سب سے پہلے آدھا کپ کے قریب دہی دہی میں ہم ڈالیں گے جائفل چویتری کا پاورڈر اس کے بعد نمہ اس کے بعد ڈالیں گے لال میرچ پاورڈر لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے تکہ مسالہ پاورڈر تکہ مسالہ پاورڈر آپ کسی بھی برانڈ کا کسی بھی کمپنی کا آپ کو مل جائے آپ اس کا استعمال کرسکتے ہیں تمام مکشن کو کریں گے میکس اپ اس کے بعد آپ نے آپ کو لگے جب آپ کو لگے گئے چکن تھوڑا نارمی ٹمپریچر میں آ گیا تو آپ نے اس کے جو ہم نے كٹ لگایا تھے ان کٹ کے اندر ہم نے مسائلے کو جو ہم نے مسائلہ تیار کیا ان کٹ کے اندر ہم مسائلہ ڈالیں گے اور اس کو کم سے کم چوپس گھنٹے کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے بیسٹ رنزلٹ کے اس کا نیونمیچنے کفرٹ اگر آپ بہترین تیسٹ اگر آپ دینا چاہتے ان کو اس کیزیز مرینیشن کے لئے تمام مسائلے لگانے کے بعد اب میں اس کو ساری رات کے لئے چھوڑ گئیں انہوں نے اسی کو فریعت سے نکال لیا ہے میں نے اس کو کم سے کم دو گھنٹے دیں ہیں تاکہ یہ تھوڑا نارمٹ ٹمپیٹر میں آجے جب آپ کو لگے گی یہ فریعت سے نکال لیں کے بعد دو گھنٹے بعد آپ کو لگے کہ کس طریقے سے کرنا ہے دیسی طریقے سے آپ کو اسٹیم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ دیسی طریقے سے ہم اس کو سٹیم کیسے کریں گے اس کا سٹیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک دیکھ چاہاں بڑے موہ والا کوئی بھی وطن آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے پانی تقریباً ایک سے ڈیٹ گلاس کے قریب آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے ایک سے ڈیٹ گلاس کے قریب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم اس کا ایک سٹینڈ رکھتیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے چھلنی کسی طرح کیا آپ کے پاس اس کا جالی والا برطن موجود ہے تو وہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے اس کے بعد آپ نے تمام جو آپ کے لیکٹ پیسیز ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھ دو گے اس طریقے سے پہلے آپ اس کو ہائی فلیم کے اوپر رکھو گے اس کے بعد آپ اس کو میڈیو فلیم کے اوپر رکھیں گے اور ڈککن کو آپ نے کور کر دینا ہے کم سے کم 40 سے 45 مینٹس اس کو لگتے ہیں 40 سے 45 مینٹس میں یہ بہت بیس یہ ریڈی ہو جاتا ہے اب ہم اس کو 40 سے 45 مینٹس دیں گے 40 سے 45 مینٹس کے بعد یہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ اندر تک بہت اچھے طریقے سے گرد چکا ہے اس کو جب آپ کھاؤ گے تو یہ آپ کو اندر تک بہت بہت مزدادار فیل ہوگا اندر تک اس کا مسالہ جا چکا ہے کیونکہ اس کو ہم نے ساری رات کے لیے میری نیٹ کیا تھا اور یہ آپ کو بہت ہی نرم فیل ہوگا نرم ہونے کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے پہلے فرائی کیا تھا اگر چکن پہلے فرائی کیا جائے اور اس کے بعد میرینیٹ کیا جائے تو یہ اندر تک آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے نرم فیل ہوگا اور کھانے میں آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور بہت جوسی آپ کو فیل ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا ایکسپریئنس میں سے ضرور شیئر کریں کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا کچھ رہے ہیں اسے مسکراتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور چاہتے ہیں کہ سبسکرائب کرنا مطبولیں اللہ حافظ